بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ملکوں کو ان کے ملک واپس بھیجا جا سکتا ہے اور ان پر سعودی عرب میں تاہیہ دوبارہ داخلہ پر پبندی لگا دی جائے گی بزارت داخلہ کے جانب سے جاری کرتا حکم نامہ کا سکرین شورٹ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی ایک اعلان سترہ میں کو جاری کیا گیا تھا لیکن اس سالے اعلان میں کچھ مزید ترمیم کر کے پہلے سے زیادہ سختی کر کے اعلامیاں جاری کر دیا گیا ہے چلتے ہیں اخبار 24 کے طرف جہاں پر یہ خبر شائع ہوئی ہے مذکور اخبار کا عقص بھی دیکھ لیجئے اور آپ کو تفصیل بھی بتائے دیئے دیتے ہیں کہ پانچ ہزار ریال جرمانہ ہو گئے ایسے ادارے پر جہاں اس کے اندر یا باہر دروازے پر رش ہے اور لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یعنی بھیڑ کا بائس بنے ہوئے اور بالکل کوئی فاصلہ نہ رکھا گیا ہے تو ایسے ادارے یا دکان وغیرہ کے مالے کو پانچ ہزار ریال جرمانہ پہلی خلاوردی کرنے پر آئید کیا جائے گا اس کے علاوہ وہاں پر سعودی یا غیر مقیم کی موجود ہوں گے تو جو رش یا بھیڑ پیدا ہونے کی وجہ بنیں گے تو ان میں سے ہر ایک کو پانچ ہزار ریال جرمانہ آئید کیا جائے گا اور بعض صورتوں میں اس جرمانہ میں اضافہ بھی ممکن ہو سکتا ہے تو برائی مہربان اس بات کے خیال رکھیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر کچھ لوگ آ کر آپ کی پیچھے یا آگے جمع ہو جاتے ہیں تو آپ کو جرمانہ آئید کر دیا جائے گا لہذا جہاں بھی رش یا بھیڑ دیکھیں فوراں وہ جگہ چھوڑ دیں وہاں سے کسک جائیں اگر پولیس آجے اور آپ رش کے جگہ پر موجود پائے گئے تو آپ بھلے یہ بتاتے رہیں کہ میں اکیلہ تھا بعد میں رش ہوا لوگ میرے پیچھے آگے پیچھے کرے ہو گئے تو پولیس آپ کا یہ عذر ہرگز تسلیم نہیں کرے گی اور آپ کو جرمانہ آئید کر دیا جائے گا دوستو بہتر ہے کہ بہت احتیاط کریں بھیڑ والے علاقے سے الگ ہو جائیں اگر پکڑے گئے تو آپ پر جرمانہ آئید کر دیا جائے گا اگر دوبارہ خلاف وردے کی گئی تو دس ہزار ریال جرمانہ ہو جائے گا اور صدارے کو بھی جرمانہ ہوگا جہاں پر یہ رش بنا یا لگا اس کی وجہ بنا اس فرد کو بھی دس ہزار ریال جرمانہ کیا جائے گا جو رش بڑھنے کا سبب بنا یا وجہ بنا مزید اگر کوئی شخص تیسری بار رش بننے کی وجہ بنتا ہے تو اس کو پبلک پروسیکیوشن میں ریفر کر دیا جائے گا وہاں پر تحقیقات کرنے کے بعد بیس ہزار ریال جرمانہ آئید کیا جائے گا اور عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو کتنی قید و بند کی صدا دی جائے اور کتنا مزید جرمانہ آئید کیا جائے اور اس ادارے میں تیسری بار ایسی خلاف وردی ہوئی تو اس ادارے کو بند کر دیا جائے گا اگر اس ادارے میں پہلی بار خلاف وردی ہوتی ہے تو اس ادارے کو تین ماہ کے لیے بند کیا جائے گا اگر دوسری بار خلاف وردی کا مرتقیب ہوتا ہے تو اس ادارے کو چھے ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا یعنی کہ ایسا دارہ جو رشت کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ جو سعودی شہری ہیں ان کو قید و بند کی سزار دی جائے گی اور جو مقیم غیر ملکی دوبارہ رشت بننے کا سبب بنے گا اس کو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے نکال دیا جائے گا اور پھر وہ کبھی سعودی عرب میں تاہیات داخل نہ ہو پائے گا آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی رشت کی جگہوں پر تھیارنے سے پریز کریں احتراز کریں کیونکہ کرونا کے کیسی سعودی عرب میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں اور سعودی حکومت سک اقدام اٹھائے ہوئے ہیں بعد میں کسی غلطی یا معافی کا بہانہ نہ چلے گا لہذا احتیاط کریں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے اور مملکت سعودی عربیہ کے لیے ملتے ہیں انہیں خبر کے ساتھ اللہ حافظ